اسلام علیکم اس وقت ہم لطف آباد مہنگو فارم پر موجود ہیں میجر تاریخ خان صاحب کا یہ فارم ہے جیسے آپ تک دوستو کو پتا ہے آج ہم یہاں پر آپ کو بتائیں گے ملچنگ اور ملچنگ کے لیے کمپوسٹنگ اور کمپوسٹنگ کیسے کرنی ہے جو ہمارے ویسٹیج ہوتی ہے فارم میں کسی بھی درخت کی ہے مہنگو ہے فالسا ہے اور کوئی بھی اور درخت ہے اس کی جو لکڑی ہے اس کو ہم نے کس طریقے سے چپر کے ذریعے اپنا شریڈ کرنے شریڈ کر کے اس کی چپ بنانے چپ بنا کے اس کو ہم ایزے ملچ بھی ڈریکٹ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اس کو شریڈ کر کے اور اس کو ڈی کمپوسٹ کر کے اور ایک بہترین کمپوسٹ بنا سکتے ہیں جس میں ہماری نیوٹریشن جو ہے پودوں کو ملنے آرگینک فارم میں تمام نیوٹریشن اویلیبل ہوتی ہے تو یہاں پر ہم آپ کو وہ چپنگ مشین بھی دکھائیں گے کہ کیسے وہ بہترین ہمارے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بہترین طریقے سے وہ شریڈ کرتی ہے یہاں مینجر موجود ہیں فارم مینجر ہیں لطفہ وار مینگو فارم کے آمیر تو یہ آپ اس وقت تک کتنے ٹن جو ہے وہ تقریبا یہ تو لگ رہا ہے کوئی دو ٹھائی سو ٹن جو لکڑی ہے آپ اس کو کرنے جا رہے ہیں تو بتائیں یہ کام کیسی کر رہی ہے مشین آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی برانہ صاحب مشین زبردست کام کر رہی ہے ابھی اس وقت تک تقریبا پاؤں نے دو سمان کے قریب جو ہے نا ہم اس کی کمپوسٹی بنا چکے ہیں تو مشین کے ذرے بھی اچھا ہے زبردست چاڑ رہی ہے اور ہمارے پاس جو پیچھے مواد بچہ ہوئے جیسے آپ یہ بھی فرما رہے تھے کہ جو فالتو مواد ہوتا ہے عام کا ہے یا فالشے کا ہے تو اس کو ملچ کی تیار کرنے کے لیے ہمارے پاس جو باقی مٹی نے پڑا ہے تو کم از کم چار سو سے پانچ سو ٹن جو نا ہمارے پاس تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیں اس کو مشین کی ورکنگ ذرا دکھائیں ہمیں کہ یہ کیسے ورکنگ کر رہی ہے یہ دو ٹھائی سو من جو ہے یہ اگر یہ اس نے ٹپ کر دیا ہے یہ اس کا ہاں پر ہے جہاں سے ہمیں ٹپ کر رہے ہیں جی اب ہم آپ کو یہاں پر اس شریڈر کی جو ہے وہ ورکنگ دکھا رہے ہیں اس میں ہم جو ہے چھوٹی لکڑی بھی شریڈ کریں گے اور تین سے چار انچ موٹی لکڑی بھی یہ آرام سے شریڈ کر رہا ہے اور اس کی جو کپیسٹی ہے وہ بہت اچھی ہے اور ایک دن میں ہم جو ہے آٹھ سے دس ٹن تک لکڑی جو ہے آرام سے اس پر شریڈ کر سکتے ہیں یہ انجن آپریٹیڈ ہے یہ استعمال کرنے میں اور اس کی ورکی بلیٹی بہت اچھی ہے یہ آپ دیکھ لیں اور بڑی اچھی ہے جو ہے چپس کرتا ہے یعنی اس کا بلیڈ جو ہے وہ بہت شارپ ہیں اور واقعی اس میں لانسن کا انجن لگاوا ہے یہ دیکھیں یہ موٹی لکڑی ہے لیکن اس کو بڑے ایزیلی جو ہے نا اس نے یہ شریڈ کر دیا ہے تو اسی طریقے سے جو ہے نا اس نے یہ سارا ورکنگ ہے اس کی فالسے کے پودے تھے تو ان کو ہم شریڈ کر رہے تھے اور آمیر نے آپ کو ساری تفصیل بھی بتائی اور اس سے پہلے ہم نے جو مینگو کی لکڑی تھی اس کو بھی ہم نے شریڈ کیا تھا جتنی مینگو کی ہم نے پروننگ کی تھی اور پروننگ کرنے کے بعد جو ہمیں لکڑی ملی تھی تو اس کو ہم نے یہ شریڈ کر دیا تھا یہ ہمارے پاس دوسرا شریڈر تھا اور لیکن اس شریڈر کی جو ورکنگ ہے وہ بہت بہتر ہے تو یہ ایمپورٹڈ شریڈر ہے اس کا کام بہت اچھا ہے بہت اچھے طریقے سے یہ شریڈ کرتا ہے اور جو اس وقت ہے یہ ہماری ایک کمپوزٹ ہے ایک ملچنگ مٹیریل تیار ہو گیا ہے لیکن اسے ہم دی کمپوز کریں گے دی کمپوز کے لیے ڈاکٹر مکرب ہے ایم ایس یونیورسٹی آف ایگری کلچر سے وہ ہمیں یہاں پر ایسسٹ کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ یہ ملچنگ ہمیں کس طریقے سے کرنی ہے وہ ایروبک ملچنگ میں بھی جائیں گے اور این ایروبک میں بھی جائیں گے اس کی مکمل آپ کو ہم ڈیٹیل بتائیں گے اس کی ویڈیو بنا کے آپ کو دیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ مٹیریل ہمارے پاس کافی زیادہ اس کا ساتھ کیار ہو گیا ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے آم میں سے کوئی چیز نکال لی آم کا جو درخت ہے آپ کے لیے بلیسنگ ہے آپ کے فارم کے لیے جائے وہ بلیسنگ ہے تو یہاں سے صرف آپ نے مہنگو ایزے فروٹ نکالنا ہے اور باقی جتنی بھی چیزیں اس میں سے ہم نکالیں گے تو وہ واپس اسی میں ایڈ کریں گے بھلے وہ اس کے آپ جو مال فارمیشن کے ہوتے ہیں بٹور کے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ کرش کریں اور واپس اس کو ایزے ملچ استعمال کریں اس کے جتنی بھی پروننگ کا مٹیریل ہے جو بھی پروننگ کر کے آپ کے پاس مٹیریل آئے گا اس کو آپ شریڈ کریں شریڈ کر کے اس کو ڈی کمپوز کر کے ایزے کمپوز بنا کے اس کو استعمال کریں پودوں کے لیے یا اگر آپ اس کو ایزے ڈیریکٹ ملچ بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں تو ملچنگ کا وہی فائدہ جو آپ کو میں نے چار پانچ فائدے بتائے تھے ایک تو آپ کو یہ زمین کو کور رکھے گا اس کو ڈیریکٹ سان لائٹ سے بچائے گا آپ کے ایوپوریشن کم ہوگی موائسچر ریٹین رہے گا جڑی پوٹیاں نہیں ہوں گی پھر اس کے بعد یہ ایزے نیوٹریشن آپ کو کام کرے گا جیسے جیسے ڈی کمپوز ہوتا جائے گا تو ایزے نیوٹریشن اس میں یہ کام کرے گا اگر ہم اسے کمپوز بنا لیں گے تو وہ تو کمپوز تو ہے ہی نیوٹریشن اور اگر ہم اسے ڈیریکٹ ڈالیں گے تو یہ یہاں پہ ہی پودے کے نیچے ڈی کمپوز ہو جائے گا تو یہ آپ کے جو ہے وہ اس سوائل کا حصہ بن جائے گا اور آپ کی جو ہے نیوٹریشن میں وہ بہتری لے کے آئے گا پھر ایک اور جو سب سے اہم ہے کہ آپ کا آرگینک میٹر جو پاکستان میں اس وقت زیرو پوائنٹ فائب سے بھی کم ہے تو زیرو پوائنٹ وان ہے زیرو پوائنٹ سم ٹائم جائے وہ کچھ زیادہ ہو جاتا ہے کچھ کم ہو جاتا ہے لیکن ہمارے پاس آرگینک میٹر کا بہت بڑا ایشو ہے ہماری پی ایس جائے وہ سائل کی بہت زیادہ ہے جب ہم آرگینک میٹر کو امپروف کریں گے پی ایس ہماری سائل کی وہ نیوٹریل ہونی جیسے جیسے نیوٹریل کے قریب آتی جائے گی تو پودے کی خوراک لینے کی صلاحیت بہت بڑھ جائے گی اور جب پودے کی خوراک لینے کی صلاحیت بڑھ جائے گی تو پودے کی صحت اچھی ہوگی اور صحت اچھی ہوگی تو آپ کے پاس اچھی فروٹنگ آئے گی آپ کے پاس ڈیجیزز کا اور انسیک پیس کا اٹیک جو ہے وہ بہت کم ہوگا تو یہ تمام چیزیں تھی اور میں یہاں سے اب اجازت چاہوں گا یہ دیکھیں اس کو ہم جائے لے کے کریں گے تینکیو بیری مچ تینکیو بیری مچ